بڑھا پاک عمر کا وہ حصہ ہوتا جب انسان کو چیزیں بھولنا شروع ہو جاتی ہیں بیماریاں لگ جاتی ہیں اور عقل زائل ہونا شروع ہو جاتی ہے کیا کوئی ایسا طریقہ بھی ہے کہ عمر زیادہ ہو جائے لیکن ایسی کیفیت نہ ہو دانائی باقی رہے اور لاچاری بھی نہ ہو اسے ارزل العمر کہا جاتا ہے اور وہ طریقہ کیا ہے ساتھ رہے گا میں بھی آپ سے ارز کرتا ہوں وہ کون سا ملک ہے پوری دنیا میں جہاں سب سے زیادہ عمر والے افراد موجود ہیں آرلینڈ جرمنی اور نمبر ون جپین یاد رکھی جب کوئی انسان سو سال کا ہو جاتا ہے اسے سینٹینیرین کہا جاتا ہے اور جو ایک سو دس سال تک پہنچ جائے اسے سوپر سینٹینیرین کہا جاتا ہے دو ہزار سولہ میں ایک اندازے کے مطابق پوری دنیا میں چار لاکھ اکاون ہزار سینٹینیرین یعنی سو سال کی عمر والے افراد تھے اور دو ہزار پچاس تک سو سال کی عمر والے افراد کی تعداد ہو سکتا ہے چھتیس لاکھ ہو جائے دنیا میں بہت سے ممالک ایسے بھی ہیں جہاں کوئی سو سال کا ہو جائے تو اسے سپیشل سیٹیفیکٹ بھی دیا جاتا ہے ہاں اگر پاکستان کی بات کی جائے تو یہاں یوتھ بلج ہے یعنی نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے پاکستان کی چونسٹھ فیصد آبادی وہ تیس سال سے کم عمر ہے اور یہ جو ریٹائرمنٹ کی ایج ہوتی ہے یہ بھی مختلف ملکوں میں مختلف ہے کئی ففٹی سیون کئی سکسٹی سیون کئی سکسٹی فائف اور ریٹائرمنٹ کا کونسپٹ بھی یہی ہے یعنی ساری زندگی انسان نے جو کام کیے تمباک و نوشی کی کھانے میں بے احتیاطی کی آرام طلب انداز زندگی گزارا تو اب یہ ساری باتوں کا اس کی صحت پر اثر ہوتا ہے انسان کی انرجی میں کمی آ جاتی ہے اور وہ کسی قسم کی کمائی جہاد اور حج وغیرہ کے قابل نہیں رہتا اور جب ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے پھر پینشن ملتی ہے یہ لاتینی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے پیمنٹ آئی اب اس بات کی طرف کہ انسان کی عمر زیادہ ہو جائے لیکن اس کی عقل سلامت رہے طریقہ کیا ہوگا حدیث شریف میں ہے اور بعض لوگوں نے اس کو حضرت اکرمہ کا کال بتایا ہے کہ جو شخص قرآن پڑھتا رہے گا قرآن مجید پر غور و فکر کرتا رہے گا اور قرآن پر عمل کرتا رہے گا وہ ارزل العمر تک نہیں پہنچے گا تاریخ انسانی کو اگر پڑے تو ہمیں بڑے جیب جیب سلوک ملتے ہیں جو بڑے افراد سے کیے جاتے تھے کوئی شخص بڑی عمر کو پہنچ جاتا اسے جنگل میں جا کے چھوڑاتے تھے اور کئی بڑے افراد مل کر کسی جگہ پر جا کے خودکوشی کر لیا کرتے تھے لیکن ہمارا پیارا دین اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بڑی عمر کے افراد کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آیا جائے حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص نے دربار رسالت میں آکے اپنے فقر و فاقع کی شکایت کی کہ مجھے کھانے کی اور پیسے کی کمی ہے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ضرور کسی بڑے کے آگے چلے ہوگے اور یہ اسی کی نحوست ہے خاص طور پر جب والدین بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ اولاد کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کے تمام امتحانات میں سرخ روئی عطا فرمائے